اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الحفیظ الحافیظ الحفیظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور یہ عام حفاظت ہے جبکہ الحافیظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور یہ خاص حفاظت ہے سورت سبا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ اور تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے یہ عام حفاظت ہو گئی سورت الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ خاص حفاظت ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عام حفاظت ہے وہ کہاں کہاں میں نظر آتی ہے سب سے پہلے تو اس پوری کائنات پر غور کریں عالمِ الوی اور عالمِ سفلی پر غور کریں اس میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں یعنی کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ حفاظت کی ہوئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے جیسے کہ آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا وَاسِعَ قُرْسِيُّ زَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی قرصی آسمانوں اور زمین پر ہے وَلَا يَعُودُهُمْ حِفْذُهُمَا اور اس کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے ہم دیکھیں کہ یہ حفاظت کرنی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا جتنی بھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کیے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کریں تو ہم دیکھیں آسمان تو پھر نیچے گر پڑے نا اسی طرح سے جتنی بھی سیلیسشل بوڈیز ہیں ان میں بیلنس نہ رہے ان کو جو گریویٹیشنل فورس اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیا ایک سپیسیفک ڈسٹنس کے ساتھ ہر چیز کو رکھا ہے اگر ایسا نہ ہو حفاظت نہ کرے تو ہر چیز مل جائے ایک نکتے پر مل جائے اور کائنات کا سارا نظام درم بڑا موجہے اور اگر یہی عام حفاظت زمین پر دیکھیں جتنے بھی جانداروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ہر جانور ایک دوسرے کو نوچ کھائے ہلاک کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ پوری کائنات کے اوپر اس کی حفاظت موجود ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عام حفاظت کی جب بات کریں انسانوں کے معاملے میں تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ کیا ہے ایک دوسرے سے محفوظ کیا ہے ہر قسم کے جانور سے جاندار سے محفوظ کر رکھا ہے برناہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اردگرد کتنے ہشرات ہوتے ہیں کتنے جانور ہوتے ہیں کتنے جھنات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے پھر چاہے کوئی مومن ہے چاہے کافر ہے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عام حفاظت دے رکھی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آمال کی حفاظت کر رکھی ہے ان کے جتنے بھی سینوں کے اندر راز ہے ان کی بھی حفاظت کر رکھی ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم حدیث قدسی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یہ تمہارے ہی عامال ہیں میں انہیں گن گن کر رکھتا ہوں تمہارے ہی لئے پھر میں اس کو پورا پورا عطا کروں گا جو خیر پائے گا وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اسے علاوہ اس کے پائے وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو یعنی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک ایک عمل کی حفاظت کر رکھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو خاص حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت انسانوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے خاص بندوں کے لئے اس کے مومن بندوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کیسے حفاظت کرتے ہیں ان کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے یقین کی حفاظت کرتے ہیں دشمنوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو اور پھر ان کو آفیت بھی دیتے ہیں ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حدود کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤگے جب سوال کرو تو اللہ سے کرو اور مدد چاہو تو اللہ سے چاہو اور جان لو کہ بے شک اگر ساری قوم اکٹی ہو جائے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے کسی چیز کے ساتھ تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر ساری مخلوق جائے اکٹی ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے نقصان دیں کسی بھی چیز کے ساتھ تو وہ تجھے نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لئے گئے ہیں اور صحیفے خوشک کر لئے گئے ہیں یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زنگی گزارتا ہے اس کے راستوں پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص حفاظت دیتے ہیں ہم دیکھیں کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرتا ہے اس کے حقوق کی تحید کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ صورت رعاد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرا ہوں اسی کی طرف میں بھی دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے پھر مومن بندہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکامات میں جو سب سے اہم چیز ہے نماز اس کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ صورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور خاص کر کے درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لئے قنوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر مومن کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے اپنی آنکھوں کان اور دل کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ صورت اسرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں کیونکہ کان آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے ہر ہر عمال کی حفاظت کرتا ہے ہر اس کام سے رکنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اب ہم دیکھیں کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے یا کب کرتا ہے ایسا انسان تب کرتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں پہچان ہو جاتی ہے اس کو اپنے خالق اپنے کریئیٹر کے مجودگی کا حساس ہو جاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک ذات موجود ہے جو میری حفاظت بھی کر رہی ہے اور میرے ہر کام کی اکاؤنٹبلیٹی بھی کرنے والی ہے تو پھر وہ مومن بندوں میں شمار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تقویٰ لے آتا ہے اپنے اندر کونشیس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات کے معاملے میں اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہے نا وہ قرآن کے لئے بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیا اس کے نزول کے وقت جیسے شیطانوں کے چورانے سے اس کو بچا لیا نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں اس کی حفاظت کی اور پھر مومنوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور آج تک کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے تو ہمیں نظر آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت قرآن کی شکل میں تو نظر آتی ہے اسی طرح سے مومن بندوں کے اوپر بھی ہے ہمیں صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ دلوں کو تھام لیتے ہیں اس کے دل کی حفاظت کرتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں کفر کی نفاق کی یا کسی قسم کے بھی فتنے کی یا خواہشات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں پھر ہم دیکھیں کہ ایک خوبصورت سی دعا ہے اللہم حفظنا بالاسلام قوائمین اے اللہ ہماری حفاظت کرنا اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے کی حالت میں وحفظنا بالاسلام قوائدین اور ہماری حفاظت کرنا اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں وحفظنا بالاسلام رواقیدین اور ہماری حفاظت کرنا اسلام میں سوئے ہوئے وَلَا تُشْمِتْ بِنَ الْأَعْدَاءَ وَلَلْحَاسِدِينَ اور ہم پر دشمنوں اور حاسدوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دینا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عام حفاظت بھی چاہتے ہیں اور خاص حفاظت بھی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کسرت سے پکارنے کی ضرورت ہے اسلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر خوف بھی پیدا ہو کہ ہم برے اعمال سے بھی بچ جائیں یہ سوچ کر کے ایک ذات میری ایک ایک عمل کی حفاظت کیے ہوئے ہیں اسی طرح سے دنیا کے معاملات میں ہم لوگوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے اندر بہت سے علم کی جو حفاظت کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کسرت سے پکارنے کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو خود بھی حفاظت کرنے والی ہے اور ہمارے اندر بھی حفاظت کرنے کی توفیق بھی وہی ڈال سکتی ہے اللہ کو اسلام کے ساتھ کسرت سے پکاریں اور اس دعا کو کسرت سے پڑھیں